پنجاب اسمبلی کا اجلاس دو روز کے وقفے کے بعد شروع ہوا تو شدید ہنگام آرائی کے بعد اجلاس آدھے گھنٹے کے لئے ملتوی کیا گیا کارروائی کی رپورٹنگ کے لئے صحافی میڈیا کیمپ میں جمع ہو گئے اسی دوران وابڈا ہاؤس کی جانب سے آنے والی ایک گولی میڈیا کیمپ میں لگی قنات کو چھیرتی ہوئی کیمرمن فیاض عمر کی کمر میں آ لگی فیاض کور ایسکیو ڈبل ون ڈبل ڈبل ڈو کی ٹیم نے فوری طبیعی امداد کے بعد گنگا رام ہسپتال منتقل کر دیا جہاں اس کی مرم پٹی کی گئی پولیز رائع کے مطابق گولی تیز بور پسٹول کی ہے اور یہ چھ سو میٹر کے فاصلے سے فائر کی گئی صحافتی تنظیموں نے واقع کے خلاف شدید ردعمل کا اظہار کیا ہے پنجاب یونین آف جنرلس کے صدر رانہ عظیم نے کہا ہے کہ واقع کے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی نہ ہوئی تو قومی اسیمبلی اور چاروں صبح اسیمبلی کی کورج کا بائیکارٹ کریں گے یہ دنیا ٹی وی پر حملہ نہیں یہ ساتھ یہ صحافت پر حملہ ہے اور کہاں گئی وہ لاہور پولیس کا وہ دعویٰ کہ سکوٹی کو ہائی الیٹ رکھیں گے کہاں ہائی ازم سکوٹی ہے کچھ بھی نہیں ہے یہ ایک وارننگ دی گئی ہے صحافیوں کو کہ اگر آپ نے سچ بولنا سچ لکھنا سچ لکھانا بند نہ کیا تو پھر مار دیا جائے گا پنجاب کے وزیر قانون آنہ صلی اللہ نے کہا کہ معاملے کی مکمل تحقیقات کی جائے گی یعنی اسیمبلی کمپاؤنڈ میں کیونکہ یہ فائر لگنے کا واقعہ ہوا ہے تو اگر اس میں کوئی سکوٹی لیپ پایا گیا تو اس کے جو ذمہ دار سہبان ہوں گے ان کے خلاف بھی جو ہے وہ کاروے کی جائے گی صحافت جو ہے یہ وہ ستون ہے کہ جس کے بغیر جمہوریت کی امارت جو ہے وہ قائم نہیں رہ سکتی جبکہ پنجاب اسیمبلی میں آپوزیشن لیڈر راجہ ریاض کا کہنا تھا کہ آج کیمرو میں نشانہ بنا ہے کل کسی رکن کو بھی گولی لگ سکتی ہے یہ واقعہ میڈیا کو دھرانے کی کوشش ہے پرسوں بھی ایک ہاؤس کے اندر میڈیا کے لوگوں کو کہا گیا کہ گیٹ آؤٹ دفع ہو جاؤ اور آج یہ گولی کا آنا اسی کی کڑی ہے اور اس کا اگلا مرلا جو میں دیکھ رہا ہوں وہ میمبرانی پنجاب اسیمبلی آپوزیشن کو ہے ڈپٹی سپیکر رانہ مشہود نے کہا کہ اسیمبلی کے آہتے میں چلنے والی گولی کے ذمہ داروں کو بے نقاب کریں گے اس کے اوپر جو بھی ذمہ داران ہے اور جو بھی اس کے پیچھے سادی شاہ اس کو ہم بے نقاب کریں گے جو دہشتگردی کے خلاف جنگ ہے اس کو پولٹیکل پوائنٹ سکورنگ کا ذریعہ نہ بنایا جائے وفاقی وزیر اطلاع فردوس آشکوان نے کہا ہے کہ میڈیا کے خلاف کسی قسم کی دہشتگردی برداشت نہیں کریں گے جبکہ سابق اوپوزیشن لیڈر چودری زہیر الدین نے بھی واقعی شدید مذہبت کی